کہ آپ کی نیڈ کتنی ہے اور آپ کی خواہش کتنی ہے اس کی ایک بڑی زبرت کلاسیفیکیشن ہے بھی کہ ایک ہے آپ کی ضرورت ایک ہے آپ کی آسائش ایک ہے آپ کی زیبائش ایک ہے آپ کی نمائش ضرورت تو پوری کرنی چاہیے آسائش کی حد تک بھی ٹھیک ہے آسائش آرام سے کمفٹیبل ہو گیا دیکھو نا کپڑے پہننے تھے تو چلو ضرورت پوری کی اچھا کٹن ہے گرمیوں میں تو ٹھیک ہے یہاں تک ٹھیک ہے اس کے بعد آگے ہے زبائش کبھی آپ دلن سے پوچھیں کہ جو چھے لاکھ روپے کا تم نے لنگا بنایا ہے کیا تم اس میں کمفٹیبل ہو کیا یہ تم دوبارہ پہنو گی چھے لاکھ کس لیے خرچ کی ہیں ایک سوال ہے سر پوچھنے کا چھے لاکھ آپ نے کس لیے خرچ کی ہیں نہ تو آپ اس میں کمفٹیبل ہیں لباس کا کیا پرپز ہے کمفٹیبل لگے اب یہ کس لیے بنا تو اب توازن قائم کرنے کے لیے اگر آپ کہیں کہ چونکہ اس نے چھے لاکھ کا لینگا بنایا تو میری بہو جو ہے وہ مطلب ہے میں بڑا با افسر ہوں تو ساتھ لاکھ کا لینگا تو ہو اور وہ ایک ایسا لباس اس کو بنا کے دیتے ہیں جو اس کو نا اچھا لگتا ہے وہ ایک عجیب سا بہنگم سا لباس ہے وہ ایک وزنی سا لباس ہے پتلی سی بیٹی ہے آپ کی روٹی کھاتی نہیں برگر کھاتی ہے وہ آج کل بچے کھانا تو نہیں کھاتے ڈیلیں کھاتے بچے ہم ڈیل کھائیں گے یہ کیا مزاکت ایک زمانہ میں ہم پراتے کھاتے تھے اب بچے ڈیلیں کھاتے ہیں پہلے ماہیں پکاتی تھیں اب وہ فوڈ پانڈا پکا کے دیتا ہے اب وہ اس پتلی سی لڑکی کو آپ نے ایک چھے لاکھ روپیہ کا اب آپ کہیں کہ میں بیلس کیسے رکھوں یہ زبائش ہے اور اس کے آگے نمائش ہے لوگوں کو پتا تو لگے نا کہ جو بید صاحب کی بیٹی کی شادی ہوئی چود بی صاحب کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو یہ آپ خود ہی بیلنس کر کے دیکھ لیں کہ آپ کہاں ہیں آسائش تک تو ٹھیک ہے اس کے آگے پھر اپنا خود بیلنس آپ پر لیجئے اور لوگوں کی رائے پر چھوڑیے آپ